زکاة کے متعلق ہم کچھ مسائل جاننا چاہیں گے کہ زکاة کن لوگوں پر فرض ہے اس کی شرح کیا مختص ہے اس کے متعلقہ کرماری رنمائی سرمایت زکاة کے حوالے سے ناظرین و ناظرات بہت 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 اس امت میں غفلت پائی جا رہی ہے خدا کا واسطہ ہے امیروں دولتمندوں پیسے والے لوگوں جن کے پر زکاة فرض ہیں آپ لوگوں کو مال کے احکامات پڑھنا سننا مسائل جاننا آپ پر فرض ہے آپ کے مال پر جب سال پورا ہو جائے حولانے حول آپ کے مال پر جب بھی وہ مال کم از کم ساڑھ ساتھ تولے سونا ساڑھ باون تولے چاندی کے برابر ہو رہا ہو اس کی قیمت یا اس کے مساوئی وہ مال ہو رہا ہے تب اس کے پر اگر ایک سال وزر گیا تو اب آپ کے پر زکاة فرض ہے یہ زکاة چونہ یہ دینا یعنی یہ آپ کے پر فرض ہے اس کا علم الحال یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا ہر ایسے بندے پر جس کا یہ نصاب ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ زکاة کے مسائل جاننا ضروری ہے زکاة کے حوالے سے میں یہاں چھوٹے سے پروگرام میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتا زکاة کے ساڑھے سات ہزار مسائل ہیں سات ہزار پانچ سو مسائل ہیں زکاة کے حوالے سے ناظرین و ناظرات پلیز اپنے اپنے علاقے کے مفتیوں سے رابطہ کرو اور علم حاصل کرو جن کو اللہ نے صاحب سربت بنایا ہے اس لیے میں التجاہ کروں گا کہ زکاة جو آپ کے پر مال فرض ہے صاحب نصاب ہوگئے صاحب نصاب اگر کوئی نہیں ہے حضور تو اس کے پر زکاة نہیں مثلا ساڑھے سات تولے کسی کے پاس نہیں ہے سات تولے ہے اس پر زکاة نہیں ہے جی اگر کسی کا ساڑھے باون تولے چاندی سے کم اتنے پیسے یا اتنی چیز نہیں ہے اس سے کم ہے اس کے پر زکاة نہیں ہے زکاة ساڑھے سات تولے اس سے زیادہ پر ہے زکاة تب ہوگی جب آپ کی مالی پوزشن اتنی مستحق ہے کہ مالک نصاب کہلاتے ہیں تو اور اس لیے میں اہل سربت حضرات سے کہوں گا کہ زکاة کے حوالے سے بہت بہت محبت کا اظہار کریں اور کوشش کریں اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیں واتِ ظلق اور باحق کہو قرآن کا حکمت سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دو آج میں نے میں کئی ایسے میرد دولت من لوگوں کو جانتا ہوں وہ بہر بڑے بڑے نیک بنے پھرتے ہیں گھر میں پھپی کے بچے ہیں چاچے کے بچے ہیں ماموں کے بچے ولادیں نابلی بھگی پھر رہی ہیں لوگ گھر کے رشتہ دار درست دار ہیں اور سب جگہ پر وہ نیکیاں کر رہے ہیں رشتہ داروں میں نہیں کرتے ہیں نفرتیں بڑی ہوئی ہیں اس لئے میں سب سے پہلے کہو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیار رکھیں پھر اس کے بعد اپنے محلے میں دیکھیں پھر اس کے بعد آپ اپنے علاقے میں دیکھیں پھر پوری دنیا میں دیکھیں